الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر تو ایک بچہ اپنے گاؤں کے بارے میں بتا رہا ہے جب کسام تمام کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک میلا لگتا ہے میلا کہتے ہیں جہاں پہ مختلف کھیل تماشیے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ گاؤں والوں کو خوشی اور تفریح کا موقع فراہم کرتا ہے تو میلے میں گاؤں کے تمام لوگ خوشی خوشی حصہ لیتے ہیں اور تفریح کا موقع بھی فراہم کرتا ہے میلے میں خوب کھیل تماشیے ہوتے ہیں کھانے پینے کی دکانیں سجدی ہیں ان میں جلیبی، سموسے، گول گپے، چاٹ اور کتلمے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں گول چکر اور مختلف قسم کے جھولے اور لڑکیوں کے لیے چیوڑیوں اور مہدی کی دکانیں بھی لگتی ہیں تو میلہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو مختلف جو آس پاس کے گھو ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو اپنی چیزیں بیچنے کا موقع ملتا ہے اور اسے معاشی سرگرمیاں میلوں سے بڑھتی ہیں بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں کون کون سے کھیلے جاتے ہیں مثلا کبڑی کشتی والی بال رسا کشی اور فوٹ بال وغیرہ شامل ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو کبڑی ہے یہ پنجاب کا ایک خاص کھیل ہے جس میں یہ ایک ٹیم ہوتی ہے دو ٹیم میں آپس میں کبڑی کھیلتی ہیں اور جو ٹیم جیت جاتی ہے اور کشتی جو ہوتی ہے وہ دو پہلوانوں کے درمیان میں ہوتی ہے اور ایک ان میں سے جیتا ہے اسی طرح والی بال جو ہے وہ ایک جو ہے درمیان میں نیٹ لگا کر کھیلا جاتا ہے یہ بھی بال سے کھیلا جاتا ہے پھر رسا کشی دو ٹیمیں رسے کو اپنی طرف کھینجتی ہیں جو درمیان سے اپنی طرف کھینج لیتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اور فوٹ بال جو کہ پون سے بال کے ساتھ گیم کھیلی جاتی ہے تو پیارے بچوں کھیلوں کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں سیت منت عادت بنتی ہیں اسے ڈسپلن بندہ سیکھتا ہے بات چیت کی مہارت حاصل ہوتی ہے ٹیم وقت مل جل کر کام کرنا آتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جب آپس میں کام کرتے ہیں تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا پھر سپورٹ منٹ سپیرٹ ہارنے اور جیتنے والا دونوں باہم گلے ملتے ہیں اور پھر ایک کوچ کی ایک لیڈر کی بات سننے کی عادت پڑتی ہے پھر جیتنے والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں جو ان کھیلوں میں جیتے ہیں ان کو انعام ملتے ہیں پچھلے سال میں نے بھی دس سال سے کم عمر کی عمر بچوں کی دور میں حصہ لیا تو ظاہر ہے کہ ہر بچے اپنے لیول کے مقابلوں میں بچے حصہ لیتے ہیں اور میں نے پہلا انعام جیتا یعنی دور میں سب سے اول رہا میرے ابو میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے میرے ابو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت اور کام کے بعد انسان کو تھوڑی بہت تفریح ضرور کرنی چاہیے یعنی جب سارے سال کے آخر میں میلہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس طرح انسان مزید محنت کے قابل ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تفریح جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے میلوں میں حصہ لے کر بندے کی پریشانی کم ہو جاتی ہے بندہ تاروں تازہ محسوس کرتا ہے اس کے معاشرتی فوائد بھی ہوتے ہیں لوگوں آپس میں ملتے جلتے ہیں ہوا سے خمسہ بہتر ہوتے ہیں توا نئی بڑھ جاتی ہے نئے مواقع ملتے ہیں مہادوں میں اضافہ ہوتا ہے وقت کا بہتر استعمال کرنا ہوتا ہے اور زندگی کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے تو پیارے بچوں آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیٹر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے بہترین کتاب دنیا کی قرآن مجید ہے آپ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یہ آپ کو کل آنے والے وقت کے لئے تیار کرے گی یہ بتائے گی کہ آپ نے کونسی مہاتیں پیدا کرنی ہے سچ کا رستہ اختیار کرنے ہے دنیا کے سب سے بڑے لیٹر بہترین لیٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی شروع کریں حدیث پڑھنی شروع کریں اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو آپ بھی دنیا کے بہترین انسان بننے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں